اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہر دن کی طرح آج پر سے ہم حاضر ہے ایک اور دلچسپ کہانی کے ساتھ جس کا عنوان ہے کیڑوں کی دنیا کے راز ڈوننے والا لڑکا اسے بگ بوائی کہا جاتا تھا بگ بوائی بہت پریشان تھا اس کے خاندان کے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے جنگل اور چھرہ گاہیں ہی اس کے کیل کا میدان تھا مگر باہر جو کچھ وہ دیکھتا تھا اسے ان چیزوں کے بارے میں کچھ سمجھ نہ تھی ایک پہاڑی کے پتر دوسری پہاڑی پر پڑے ملتے مچھلیوں کے فوسلز اسے سمندر سے بہت دور ملتے پہاڑوں کی چوٹیوں کا روخ ایک خاص سمت کا اشارہ دیتا مگر کس کا اس لڑکے کا نام لوی اگاسی تھا اس کی عمر صرف دس سال تھی اسے بگ بوائی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت کیڑوں مکوڑوں کی کوج میں لگا رہتا تھا وہ کیٹر پیلر کو پکڑ کر جار میں رکھتا اور پھر ان کے تتلی بننے کے عمل کا غور سے مشاہدہ کرتا پھر اس کے والدین نے اس کو ایک بڑی خبر سنائی انہوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اسکول بیٹھ سکے مگر اسکول ان کے گھر سے بہت دور تھا اسے اپنا گھر چھوڑنا تھا اور وہ اس بات سے بہت غمگین تھا خاص طور پر اسے اپنے بائی آگسٹ سے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا وہ کیڑوں میں تو دلچسپی نہ لیتا تھا مگر اسے چھوٹی مشینوں مثلا گھڑی کی مشین میں بہت دلچسپی تھی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ قدرت سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا گیا لڑکپن کی عمر تک ان کے کمرے میں ایک پورا درخت آ چکا تھا جس میں کیڑے اور پرندے بھی موجود تھے تاکہ وہ اپنے کمرے میں رہ کر ان کا مشاہدہ کر سکے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بچہ اپنے کمرے میں درخت پسند کرے گا پندرہ سال کی عمر میں اس کے والدین نے اسے تعلیم ختم کر کے کچھ کام کاش دوننے کا کہاں انیسوے صدی کے شروع میں عملی زندگی شروع کرنے کا یہی وقت تھا مگر اس لڑکے نے مزید تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اس میں ان کے والدین نے بھی مدد کی لوئی اب پہاڑوں کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا اس مقصد کے لیے اس نے گلیشئر کے اوپر ایک چھوٹا سا ہٹ بنایا اور وہاں رہنا شروع کر دیا وہاں اس نے مشاہدہ کیا کہ گلیشئر کے سب چٹانوں اور فوسلز کو ان کے جگہ سے ہلاتے ہیں اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ایک بہت بڑا گلیشئر دنیا کے بہت سے ممالک کے اوپر ایک بڑی چادر کی طرح پڑا رہتا تھا جس نے برطانیہ اور بیشتر یورپی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا کیونکہ گلیشئر میں چیزوں کو ادھر سے ادھر حرکت دینے کی طاقت ہوتی ہے اس لئے ہمیں حیران کن طور پر ایک جگہ کی چیز مثلا جانوروں کی ہڈیا اور پتر وغیرہ میلو دور کسی اور جگہ پڑتے ملتے ہیں بگ بوائی نے برف کا زمانہ یعنی کہ آئس ایج دریافت کر لیا تھا بہت سالوں بعد دوسرے سائنس دانوں نے اس نظریے پر تقیق کی اور اسے درست پایا زمین کا ایک چوتائی سے زیادہ حصہ بیس ہزار سال پہلے برف کی باری تہہ میں دبا ہوا تھا لوئی مشہور ہو چکا تھا اور ساتھ میں اس کا بائی بھی کسی بلکل مختلف وجہ سے آپ نے کبھی گڑیوں کے مشہور برانڈ لو جینز کا اشتہار تو دیکھا ہوگا یہ کمپنی بگ وائی کے بائی کی ہیں ان کے والدین اور وہ چھوٹا چرچ جس نے ان کی تعلیم میں مدد کی ضرور ان پر فخر کرتے ہوں گے تو جی ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ